موسیقی وزیراعظم عمران خان کا دورہ ترکی اقتصادی ترقی اور افغان امن بہور رہے پاکستان اور ترکی کا مشترکہ اقتصادی سٹریٹیجک فریمورک بنانے پر اتفاق دفاعی تعاون بھی بڑھایا جائے گا تجارتی سمایہ کاری اور اقتصادی ترقی میں حائل رکابتوں کی دوری پر زور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دورے کو کامیاب قرار دے دیا چھوٹے لوگ بہت پکڑ لیے اب بڑے لوگوں کے خلاف ایکشن لے کر مثالیں قائم کرنی ہے آج ہی دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا ہے چیف جسٹس ساکر نصار کے سرکاری ارازی پر پیکجز مال کی تعمیر کے خلاف آز خود نوٹس کی سماعت کے دوران ریمارکس کہا ہمیں بتائے لیز زمین پر پیکجز مال کیسے بنایا گیا ڈی سی کہتا ہے لیز میں توسی کے لیے چار سال سے درخواست پڑی ہوئی ہے لانت ہے ایسے سرکاری افسران پر جو حکومتی پیسے کی وصولی میں چار سال سے کتاہی برتے رہے فانینشنل ایکشن تاسک فورس اور پاکستان میں مذاکرات منی لانڈرنگ پر حتمی وضاحت کی تاریخ آ گئی پاکستانی ٹیم آج آسٹریلیا روانہ ہوگی سیڈنی میں دستاویزات کا تبادلہ ہوگا سیکرٹی خزانہ عارف خان منی لانڈرنگ کے خلاف حکومتی اقدامات کی وضاحت کریں گے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت دینے کیا قوام متحدہ کی قرارداد کو آج ستر سال مکمل ہو چکے ہزاروں جانوں کی قربانی دینے کے باوجود کشمیری آج بھی حق خود ارادیت سے محروم مدرحریت رہنما میر وائز عمر فاروق نے عالمی برادری سے قوام متحدہ کی قرارداد کے تحت مقبوضہ وادی میں ریفرینڈم کرانے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں مقبوضہ وادی میں کشمیری آج بھی جبری تسلط میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں ٹرمپ اپنی زد کے پکے امریکی صدر کا حکومتی شٹ ڈاؤن ختم نہ کرنے کا فیصلہ کہا میکسیکو بارڈر پر سرحدی دیوار بنانے کے لیے امرجنسی بھی لگا سکتا ہوں دیوار کی تعمیر کے لیے کانگریس کی اجازت کی ضرورت نہیں ادھر ایوان نمائندگان کی سپیکر نینسی پلوسی کا کہنا ہے حکومتی شٹ ڈاؤن کے خاتمے تک اس معاملے پر کوئی پیش اف نہیں ہو سکتی چین کا طاقتور ترین غیر جہری بم مدر آف آل بمز کا کامیاب تجربہ سولہ سے بیس فٹ طویل بم کو ایج سکس بمبار تیارے سے گرایا گیا تجربے کی ویڈیو چین کے اسلحہ ساز ادارے نورینکو کی جانب سے جاری کر دی گئی اس سے قبل امریکہ دوہزار سترہ میں افغانستان میں اس طرز کا بم گرا چکا ہے موسیقی روٹی کپڑا مکان نارے کے خالق پیپلز پارٹی کے بانی ظلفکار علی بھٹو کا آج اکانوے وان یوم پیدائش جاگیر دارانہ پس منظر کے باوجود بھٹو نے سیاست کو عوامی بنایا عالم اسلام کے اتحاد کی کوششے کی ملک کو آئین دیا آصف زرداری کہتے ہیں قائد عوام ظلفکار بھٹو شہید نے کچھلے ہوئے طبقات کو تا کر دی لندن میں بے گھر افراد کی تعداد میں تشویش ناک حد تک اضافہ ہونے لگا ہزاروں افراد فٹ پاتو پر کمبل اوڑے زندگی کے شب و روز گزارنے پر مجبور بریکزٹ کی وجہ سے برطانیہ کی سیاست تقسیم کا شکار اگر بریکزٹ مساودہ تبدیل نہ کیا گیا تو برطانیہ کا جغرافیہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے لیبر پارٹی کے مرکزی رہنما اور چیلسی کے سابق ڈیپیٹی میئر مشتاقل آشاری کی نائنٹی ٹو نیوز سے گفت گئے منچیسٹر میں سپیکر قومی اسیم بی اسد کیسر کے اعزاد میں زہرانے کا احتمام کہتے ہیں جس نے ملک کا مال لوٹا اس سے پانی پائی کا حساب لیں گے حکومت تعلیم اور صحت کے شعبوں میں اصلاحات لانی ہے برگنبنگم میں ایک ہزار سال پرانا قصبہ دلی تاریخی اہمیت کا حامل وہاں گیاروی صدی عیسوی میں تعمیر کیا جانے والا کلا اور چڑیا گھر سیاہوں کی توجہ کمار کر سعودی شہر جدہ میں رنگا رنگ سکافتی پروگرام پاکستانی کمیونٹی کی برپور شرکت سکافتی لباز زیبتن کیے بچوں نے پاکستان کی روایتی موسیقی پر رکس کر کے تقریب کو چار چاند لگا دیئے ہیڈلینز آپ نے جانی بولٹن کا آغاز کریں بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی تو مقبوضہ کشمیر کے عوام کو حق خودرادیت دینے کی اقوام متحدہ کی قرارداد کو آج ستر سال مکمل ہو گئے ہیں عالمی عم کے ٹھیکدار تنظیم بھی بھارت کی آگے خاموش دکھائی دی ادھر مقبوضہ کشمیر کے علاقے ترال میں بھارتی فورسز کا نام نہا سرچ آپریشن شروع ہو گیا مقبوضہ کشمیر کے عوام کو حق خودرادیت دینے کی اقوام متحدہ کی قرارداد کو ستر سال مکمل ہو گئے لیکن بھارتی درندہ سفت فورسز کے ظلم سہتے کشمیری عوام آج بھی آزادی کی راہ تکتے نظر آتے ہیں اقوام متحدہ کی قرارداد کو آج ستر سال مکمل ہونے پر اور یہ ترہنما میر وائز عمر فاروق کہتے ہیں عالمی برادری اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت مقبوضہ وادی میں ریفرینڈم کرائے مسئلہ کشمیر پر کشمیری ایک کے بعد ایک نسل کھو رہے ہیں پانچ جنوری انیس سو چارس کو اقوام متحدہ نے ایک قرارداد کے ذریعے کشمیری عوام کو یہ فیصلہ کرنے کا حق دیا تھا کہ وہ استثواب رائے کے ذریعے اپنا سیاستی مستقبل پاکستان یا ہندوستان کے ساتھ وابستہ کر سکتے ہیں لیکن ستر سال گزر جانے کے بعد آج بھی اقوام متحدہ جیسی عالمی تنظیمیں بلکل خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہیں مقبوضہ وادی سمیت دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری پانچ جنوری کو ہر سال یوم حق کے خود ارادیت کے طور پر مناتے ہیں دوسری جانب قابض بھارتی فورسز نے مقبوضہ کشمیر کے ظلہ پلوامہ کے علاقے ترال کا محاصرہ کر کے نام نہاد سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے کشمیری میڈیا کے مطابق پلوامہ میں انٹرنیٹ سرویس بھی موطل کر دی گئی ہے ریپورٹ آپ نے دیکھی کراچی میں بورٹ آفیس کے قریب وین میں آگ لگنے سے جھلسنے والے چار بچوں کو سیول ہسپتال کے برنس وارڈ منتقل کر دیا گیا اس وقت بچوں کی حالت کیسی ہے جانیں گے سبا نور سے جی سبا بتائیے گا بچوں کی حالت کیسی ہے آج برکل نہایت افسوسناک واقعہ بیش آیا بس سکول وین میں جو ہیں وہ پندرہ کی قریب بچری بچے سوا دی جن میں سے دس بچوں کی حالت جو ہے وہ خطرے سے بہار دی اور زیادہ خطرناک نہیں دی جنہیں معمولی طور پر زخمی آئے تھے انہیں جو ہے وہ پہنچا دیا گیا قریبی اسپتال میں لیکن وہ بچے جن کے زیادہ زخمی آئے تھے انہیں جو ہے وہ گیا سفیل ہسپیٹل لائے گیا تھا بند سینٹر میں داخلے دو بچوں کو جو ہے وہ طبیعی امداد دینے کے بعد انہیں معمول گھر جو ہے وہ واپس بھیج دے گئے لیکن دو بچے جن کے نام جو ہے وہ علی جان اور عبید بتایا جارہا ہے ان کی عمریں جو ہے وہ تیرہ سے تیرہ سے بارہ پیسر پتے جو ہے وہ بچے جل گئے تھے لیکن ان بچوں کی عمر جو ہے وہ ساتھ سے آٹھ سال بتائی جارہا ہے ان بچوں کو جو ہے وہ چہرے اور سر میں جو ہے وہ زخم آئے ہیں جنہیں آج شام تک یا کل صبح تک جو ہے وہ ڈسچارج کر دیا جائے گا ڈاکٹرس کا کہنا یہ ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ زیادہ زخم نہیں آئے زیادہ چھوٹے نہیں آئے جس کے سبب جو ہے وہ ان کی جان جو ہے وہ خطرے سے باہر ہے اور والدین بھی یہاں بچوں کے آئے ہیں جی ٹی کے والدین بھی یہاں پر آئے ہیں سبب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا سیکیٹری ٹرانسپورٹ سندھ اختر غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اختر غوری صاحب یہ کہیے گا کہ اس وین کا موڈل کیا تھا یہ آپ نے اب تک پتا کیا اس کی مینٹیننس سرٹیفکیٹ کے حوالے سے کب لاسٹ مینٹیننس رویتی سرٹیفکیٹ کب حاصل کیا تھا وہ بھی آگاہ کیجئے گا اور پورا پروسیجر کیا ہے محکمہ ٹرانسپورٹ کیا کرتا ہے اس حوالے سے سلام علیکم سب سے پہلے تو مجھے بچوں پہ جو کچھ بھی حادثہ ہوا بہت مجھے افسدوس ہے محکمہ ٹرانسپورٹ جو ہے یہ اسکول وین ہو یا مدرسے کی وین ہو اس پہ جو ہے سیلنڈر لگانے کے اوپر آلریڈی جو ہے پابندی ہے نمبر ون نمبر دو اس سلسلے میں کمیشنر کو ڈی آئی جی ٹریفک کو ڈاریکٹر اسکول کو ہم کئی دفعہ کہے چکے ہیں کہ یہ لوگ انفورس کریں اس قانون کو جو پابندی لگی ہوئی ہے گاڑیاں کیسے چل رہی ہیں ہم اپنے طور پہ اپنے محکمے میں میں نے انکوائری آفیسر سیکیٹری پروینشل ٹرانسپورٹ آثورٹی نظر محمد شہانی کو بنا دیا دو دن میں انکوائری کر رہا ہے میری ٹیم وہاں پہنچ گئی ہے تاکہ گاڑی کا نمبر ہم حاصل کریں گاڑی کا نمبر حاصل کرتے ہی ہم یہ چیک کریں گے کہ یہ گاڑی کو پرمیٹ ایشو ہوا ہے اور فٹنیس ہے یا نہیں ہے کیونکہ اگر یہ گاڑی بہت سی گاڑیاں بگر روٹ پرمیٹ اور فٹنیس کے شہر میں چل رہی ہیں ٹریفک پولیس کا کام ہے کہ ایسے لوگوں کو جو وائلیٹر ہیں ان کو پکڑے ہم کئی دفعہ اس سلسلے میں ٹریفک پولیس کو کہہ چکے کہ ٹرانسپورٹ کا کام پالیسی بنانا ہے ان فورس کرانا آپ کا کام ہے آپ ہمارے قوانین کو ان فورس کرائیں جی ٹھیک ہے اکتر گوھری صاحب یہ کہیے گا چار گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر گیا ابھی تک کیا آپ تک کوئی ریپورٹ پہنچی ہے گاڑی کا نمبر کیا ہے گاڑی کی ریجسٹریشن کیا ہے گاڑی کا موڈل کیا ہے اس سوالے سے ابھی تک آپ تک کوئی ابتدائی ریپورٹ آئی جو آپ نے کمیٹی بنائی اس کی جانب سے جی میری جو کمیٹی بنی ہے وہ اس بات کی جو ہے تحقیقات ہی کرے گی جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس گاڑی کا نمبر اس کا پرمیٹ کیا ہے فٹنیس کیا ہے آیا یہ گاڑی ہمارے پاس ریجسٹر ہے یا نہیں ہے اور اگر یہ گاڑی ہمارے پاس ریجسٹر نہیں ہوگی تو ہم پھر بھی جو ہے عمل درامت کے لیے پولیس کو لکھیں گے اور اسی سے سوال کریں گے کہ یہ گاڑی اس کے پاس روٹ پرمیٹ نہیں تھا اور فٹنیس نہیں تھی تو یہ گاڑی سڑک پہ کیسے چل رہی تھی اور سیلینڈر کیسے لگا وہاں ہے اس کے اندر جی جی کہہ اختر خویر صاحب یہ تو ایک گاڑی کی بات ہو گئی اس کا معلوم بھی ہو جائے گا اس کا پتہ بھی لگ جائے گا لیکن پانی تو سر سے گزر چکا ہے باقی گاڑیوں کی ایڈنٹیفیکیشن کیسے ہوگی سکولز کے ساتھ یونیورسٹیز کے ساتھ کوئی میکمیٹ ٹرانسپورٹ کا رابطہ ہوتا ہے اس حوالے سے کوئی باتچیت ان سے کی جاتی ہے ان سے ڈیٹیلز لی جاتی ہیں کون سی گاڑیاں ہیں جن پر بچوں کو لایا اور واپس بھیجا جا رہا ہے بلکل اس سلسلے میں میں نے یہ حافظہ تو آج صبح ہوا ہے لیکن میں نے دو دن پہلے ہی اگلے ہفتے ایک میٹنگ رکھی ہوئی ہے ایڈوکیشن کے ساتھ اور ان کو یہ بتانا ہے ان سب کو کہ جی آپ لوگ یہ انشور کریں کہ یہ جو گاڑیاں ہیں یہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں آپ کے پاس گاڑیاں اٹیچ ہوں اور آپ جب جس کو اجازت دیں اپنے سکول یا یونیورسٹی یا کالیج میں چلنے کی تو یہ ضرور چیک کریں کہ وہ گاڑی ایک سائز سے جو جو ریجسٹر ہو نمبر ون نمبر دو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا پرمٹ ہونا چاہیے اور ویلڈ اور فٹنس ہونا چاہیے یہ تین چیزیں ضرور چیک کریں تاکہ جب اگر یہ اگر یہ سلسلہ بن گیا جو میں اگلے ہفتے میں نے میٹنگ بلائی ہے تو اس سے بہت زیادہ جو ہے نا عمل درامت ہوگا اور میں پولیس والوں کے ساتھ بھی مسلسل میٹنگ کرتا ہوں ہر افتے ڈی آئی جی ٹریفک کے ساتھ کسی سلسلے پہ کے اوپر کے بھائی جو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے پولیسیاں بنائی ہیں جیسے یہ سلنڈر کے اوپر بین لگا ہوا تھا تو یہ پھر کیسے چل رہا تھا تو یہ سلسلے میں میری ریگولر میٹنگ ہو رہی ہے اب ہم اس پہ اور زیادہ کام کریں گے انشاءاللہ تالہ جی اختر خویر صاحب آخر میں کہہ دیجئے گا کہ آپ نے ذمہ داری ٹریفک پولیس پر ڈال دی ہے ایسے ہی ہے دیکھیں اس طرح کی بات نہیں ہے اب جب تک یہ حقیقت سامنے نہیں آ جاتی ہو سکتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جب تک حقیقت سامنے نہیں آ جاتی انتظار کرنا پڑے گا کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے میٹنگز بھی رکھی گئی ہے سیکیٹری ٹرانسپورٹ سندھ اختر غوری صاحب نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کر رہے تھے آپ کا ہم آپ کو بتائیں کہ کراچی میں محکمہ ٹرانسپورٹ نے کئی بار سکول وین کے لیے ہدایت نامہ جاری کیا لیکن عمل نہیں ہو سکا دوہزار چودہ میں محکمہ ٹرانسپورٹ نے سکول وین کے لیے فیٹنس سیٹیفیکیٹ لازم قرار دیا تھا مزید جانتے ہیں احسن چانڈیو ہمارے ساتھ موجود ہیں احسن بتائیے گا ہدایت نامہ موجود تھا عمل درامت نہیں ہوا حکام کیا کہتے ہیں جب الکل دیکھیں دوہزار تیرہ میں کورٹ کی جانب سے ایک آرڈر آیا تھا اسکولوں کے لیے دوہزار چودہ میں محکمہ ٹرانسپورٹ نے جو ہے وہ حکم نامہ جاری کیا تھا کہ محکمہ ٹرانسپورٹ نے اسکول وینوں کے لیے خاص طور پر جو ہے وہ کل مفصود ہدایت نامہ جاری کیا تھے جس میں دوہزار چودہ میں اسکول وین کے لیے فٹنس سیٹیفیکیٹ لازمی قرار دیا گیا تھا اس کے علاوہ ہر سال اسکول وین کے فٹنس چیک اپ کے بعد سیٹیفیکیٹ جاری کیا جانا تھا اسکول وین کے لیے پیلہ رنگ بھی لازم قرار دیا گیا تھا جبکہ بچوں کی جان کی حفاظت کے خاطر اسکول وین کا سی این جی سلینڈر کی جان پرتال کرانا بھی لازمی تھی اور ایل پی جی پر مکمل پابندی لگائی گئی تھی اس کے علاوہ جو سیکیٹری ٹرانسپورٹ سے اب سے کچھ دیر قبل جو ہے ان سے رابط ہوئے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ سلینڈر پہ کسی بھی قسم کے سلینڈر پہ مکمل طور پر پابندی آئی تھی گئی تھی اس کے باوجود جو ہے وہ اسکول وین تمام طرح اسکول ویلوں نے اپنی گاڑیوں میں جو ہے وہ سلینڈر نرس کیے ہوئے تھے صحیح بہت شکریہ احسن چانڈیو آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ہدایت نامہ جاری کیا گیا لیکن عمل درامت نہیں ہو سکا مزید خبریں ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے لنڈن میں بھی بے گھر افراد کی تعداد میں تشویش ناک حد تک اضافہ ہوا ہزاروں افراد فٹ پارک پر کمبل اڑے زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں بیورو چیف یو کے خلام حسین آوان کی ریپورٹ دیکھئے معاشی حالات جیسے بھی ہوں ریاستوں میں بے گھر افراد حکومتی ترجیحات کا پتہ دیتے ہیں برطانیہ جیسی جمہوری ریاست میں بے گھر افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ تشویش ناک ہے لوگوں نے سڑکوں دکانوں اور بینکوں کے باہر ٹینوں اور گتوں کو اپنا آشیانہ بنا رکھا ہے یوں تو برطانیہ میں شیلٹر ہومز کا قیام اور بے سہارا عمر رسیدہ افراد کے لیے بنیادی سہولیات موجود ہیں مگر لوگوں کا کہنا ہے یہ نہ کافی ہیں بے گھر افراد کی تعداد میں اضافہ برطانیہ کی یورپی یونین میں شمولیت کے بعد ہوا بے گھر ہی کے لیے باہر از طریقا واستیار شمولیت کرنی ہے بے گھر رکے رکھنے ہیں بے گھر کرنے ہیں بے گھر سوٹ کسان کے HOUSE گھر پیر کرنے ہیں بے گھر کے ساتھ اب نیر کا بہن پاک بے گھر کے ساتھ ایں موانی خوش او بے گھر اور بھی جانب ہے کوئی شیح طرقات ہے وہ سوٹیں گھر پیدر گھر وہ بھی سوٹیں گزر بے گھر ان کے لئے گھر دینے چاہیے اتنی سردی اتنا کولڈ ہے یہاں پر تو اٹلیس ان کے لئے گھر دینا چاہیے جو ہوملیس پیپل ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کی مدد کرے اور ان کو چھات فرام کرے جتنی غربت اس ملک میں ہے وہ کیوں ہیں اور اگر وہ ہے تو اس کے بارے میں ہمارے پولیٹیشنز کیا کر رہے ہیں اگر ہمارے عام آواز نہیں ہے ہمارے بندوں کے لئے دو ہزار بارہ کی ایک محتاط رپورٹ کے مطابق برطانیہ بھر میں دو لاکھ پچاس ہزار سے زائد افراد بے گھر ہیں لندن سے باہر برائٹن لوٹن اور برمنگم میں بے گھر افراد کی تعداد سب سے زیادہ ہے بے گھر افراد صرف غریب ممالکی نہیں بلکہ ترقی آفتہ ممالک کا بھی مسئلہ بنتا جا رہا ہے لندن کی سڑکوں پر بے گھر افراد کو دیکھ کر ہر دل دکھی ہوتا ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ جلدت جلد ایسے افراد کو شیلٹر اور گھر مہجا کرے ساتھی رپورٹر مسیم قاذبی کے ساتھ غلام سینوان نائنٹی ٹو نیوز لندن آئرلینڈ میں جہاں بے گھر افراد کا مسئلہ شدت اختیار کر رہا ہے وہیں عام لوگ ایسے افراد کی مدد کے لیے سڑکوں پر کیمپس لگائے نظر آ رہے ہیں انہی میں سے ایک لارین ہے جو مسلم سسٹرز کے نام سے آرگنیزیشن چلا رہی ہیں ڈبلن سے ہمارے نمائندے فیصل مرزا کے ساتھ گفتگو میں ان کا کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں جی اس وقت یہاں موجود ہیں ڈبلن میں اور یہاں پر جو ہوملیس لوگوں کے لیے دنر کا ارینج کیا جاتا ہے ان میں سے جو مین ایک آرگنیزیشن ہے مسلم سسٹرز کے نام کے ساتھ ان کی جو ہیڈ ہیں لورین ان کے ساتھ اس وقت موجود ہیں یہ ہمیں بتائیں گی کہ کس طریقے کے ساتھ یہاں پر اس ہوملیس لوگوں کا جو دنر ہے اسے ارینج کرتی ہیں لورینając ڈبلن ویڈیو دوچہ solamenteی ہے اueller یہ خلافز ویڈیویٰ ساتھelijk محافظ ، ان میں چھوں گز تھے ہر ڈالیtte میں تاہر ڈالی رہا تھانی احتمالی ورے ڈالی ڈالی آنواز ڈالی técnica جمید نربان ہمارے ڈالی 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 اس کے بعد ڈیوٹ کیا اور کچھ میں مجرد کتھ شرک علیہ کچھنی کے کچھ میں لیا ننچہ سوٹس کی گیا ایمین سوٹس کی ایمین تدب مغطان ایمین ایمین مقربان 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 اوام مقربان اوام انہوں نے سوالا مجھے گئے لورین کی انسانتا ہے مجھے لئے 2019 میں اس نے ایک فردیٰ وقت جدا جیسے ہیں تو یہاں جسل جسلز ، تک مجھے خود رسول قیاماتے ہیں مجھے اگرانے ہمارے شبیرات کے اگرانے ہیں والدائر کے اگرانے ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لرین جو ہیں یہ کیس طریقے کے ساتھ ہوملیس لوگوں کے لیے یہاں پہ دینر کا رینج کرتی ہیں اور ورلڈ ہجاب دے کے محالے سے بھی بڑا سا کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ میڈیا کے ساتھ بھی بات کرنا چاہتے ہیں جو ہوملیس ہیں یہاں پہ آئیلینڈ میں کس تکلیف اور کرب کے ساتھ وہ یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر ان کی جو پرابلمز ہیں اسے بھی ہائلیٹ کیا جا سکے لیبر پارٹی کے مرکزی رہنما اور چلسی کے سابق ایڈیپٹی میئر مشتاق لاشاری نے 92 نیوز سے گفتگو میں کہا کہ بریکزٹ کی وجہ سے برطانیہ کی سیاست تقسیم کا شکار ہے اگر بریکزٹ مساودہ تبدیل نہ کیا گیا تو برطانیہ کا جغرافیہ بھی بدل سکتا ہے انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو سناتے ہیں دیکھیں جی بریکزٹ جو ہے یہ اب قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ ہم سے دو سال پہلے دھائی سال پہلے غلط فیصلہ ہو گیا تھا لیکن چونکہ یہاں ڈیموکریسی بہت اسٹیبرش ہے اور لوگوں نے ایک دفعہ ووٹ کر دیا ایون اگر غلط کر دیا ہے تو اب یہ گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ وہ اس کو ڈیلیور کریں حالانکہ لیبر پارٹی اور کھنسٹی پارٹی کی دونوں لیڈرشپ اس وقت جرمی کوربین اور پرائیم نیسٹر تریسا میں جو ہیں انہوں نے ریمین کے لیے کمپین کی تھی لیکن اس کے باوجود اب وہ دونوں ڈیٹرمنٹ ہے کہ یہ ڈیلیور ہو لیکن وہ ڈیلیور ایسا بریکزٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں برطانیہ کے اوپر کم سے کم ایکنومک اور پلٹیکل اثرات آئیں اور ان کا مین پرپس یہ ہے کہ یہ جو اس وقت وہ لے کے آئی ہے تریسا میں اپنا ایگریمنٹ وہ فائنل ایگریمنٹ ہے اس میں ٹویک تو ہو سکتی ہے تھوڑی بہت لیکن وہ فائنل ہے اس میں جو رکاوٹ آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ برطانیہ جس کو ہم یونائٹڈ کنگڈم کہتے ہیں اس کے چار صوبے ہیں ناردن آئرلینڈ، سکاٹلینڈ، ویلز اور انگلینڈ جو ناردن آئرلینڈ ہے وہ اصل میں گراؤنڈ کے ساتھ ڈرائی زمینی راستہ ہے اس کا آئرش کے ساتھ آئرلینڈ کے ساتھ اور بیس سال پہلے جو آئرش گورنمنٹ جو انڈیپنڈن کنٹری ہے جو ایک یورپ کا حصہ ہے اس کا معایدہ ہوا تھا یونائٹڈ کنگڈم کے ساتھ کے وہاں پہ کسی قسم کا ہارڈ بارڈر نہیں ہوگا یعنی کوئی چیک اپ نہیں ہوں گے اس بارڈر پہ جو آئرلینڈ اور ناردن آئرلینڈ کے درمیان ہیں اب جو یورپ ہے وہ یہ کہہ دیا کہ اگر یہ چیک اپ نہیں ہوں گے اور آپ برگزٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا تو سسٹم علیدہ ہو جائے گا وہ بارڈر بنائے بغیر آپ کیسے چیک کریں گے کسٹم ڈیوٹی امیگریشن باقی تو آئرلینڈ ہے برطانیہ یعنی سکوٹلینڈ انگلینڈ اور ویلز میں آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو برگزٹ کے اندر جو مین جو مسئلہ آ رہا ہے وہ آرلینڈ اور نائیدر آرلینڈ کا جو بارڈر ہے وہ آرہے بلکل جو ناردن آرلینڈ کا بارڈر ہے جس کو ہم بیک سٹاپ کا نام دے رہے ہیں وہ کہہ رہی ہے یورپ کے یہاں بارڈر نہیں بنا سکتے سپیکر قومی اسمبلی ایسد کیسر کا برطانیہ کارنیجی دورہ جاری ہے منچسٹر میں پی ٹی آئی نورت ویسٹ کے زیر احتمام ان کے عزاز میں زہرانے کا احتمام کیا گیا جس میں پارٹی عہدے دار اور کارکن بھی شریک ہوئے تفصیلات منچسٹر سے تنویر نکوی اور اعتزاز آسم کی ریپورٹ میں منچسٹر میں پی ٹی آئی نورت ویسٹ کے زیر احتمام سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے عزاز میں زہرانہ دیا گیا تقریب میں پارٹی عہدے دار اور کارکن بھی شریک ہوئے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا کہ وزیر آزم کی نیت صاف ہے وہ نیک اور درویش صفت انسان ہیں انہوں نے مزید کہا کہ قومی خزانہ لوٹنے والوں سے پائی پائی کا حساب لیں گے اسمبلی کیلئے پروکی ہیں رولز وہ رولز کے مطابق چلتی ہے میں نے اسمبلی کو رولز کے مطابق چلانا ہے میں نے کسی ذاتیات پہ کسی سیاسی اپیلیشن پہ یا کسی کے ساتھ جو بھی میرا تعلق ہے میں اعباد اپنے اسے پارٹی اپیلیشن سے دیکھوں گا کہ جو قانون کے مطابق ہوگا میں کروں گا اور جس کو جو اس کے مطابق چلا ہوں گا اور میں کم از کم بھی آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ قانون کی آگے پیچھے کوئی نہیں کروں گا صرف اور صرف قانون کے مطابق چلا ہوں گا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پی ٹی آئی نورتھ ویسٹ کے صدر منور نیازی نے کہا کہ پاکستان میں تبدیلی آ چکی اب اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل فوری حل ہوں گے ہمارا مقصد ہے میٹ این گریٹ اسد کیسر کے ساتھ اور جو ہماری الیکٹر ٹیم ہے اور جو ہمارا ایسی کی ممبر ہے ان سے ملوانا ہمارا ایک مقصد تھا اور اس کے علاوہ جن کے جو مسئل مسائل ہیں پاکستان کے اندر یا اوورسیز پاکستانی کس طرح سپورٹس کر سکتے ہیں پاکستان کو اور اسد کیسر کے ثروح ہم کس طرح پاکستان میں جا کے لوگ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تقریب کے دیگر شرکہ نے بھی اسد کیسر کو خوش آمدید کہا اور اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا ان کے ساتھ ہماری دو چار باتیں ملاقاتیں ہو جائیں جس میں ہم کچھ اپنی بھی یہاں کے تحفظات اور اپنی کچھ ہماری جو ایڈوائز ہوں گی وہ ہم دیں گے تاکہ پاکستان میں جیسا کہ ابھی تین مہینے سے اوپر ہماری گورنمنٹ ہو گئی ہے تو ہمیں بھی ان کا کام تو بہت اچھا لگا اوپرسیز پاکستانی جو ہیں وہ ہمیشہ ہی اپنے وطن سے آئے ہوئے لوگوں کا استقبال کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے یہ صرف پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے پورے اوپرسیز کا چکہ معاملہ ہے بہت سارے مسائل آپ کا معلوم ہے کہ یہاں پر ڈسکس ہو رہے ہیں جس میں خاص طور پر وہ مسائل جو پاکستان میں ہم لوگوں کے ہم فیز کرتے ہیں پروپرٹیز کے معاملے ہیں ائرپورٹس کے معاملے ہیں اوپرسیز پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں وہ صدقیصر صاحب جو ہمارے قومی اسمبلی کے سپیکر ہے اس سے ڈسکس کرنے ہیں اور اس سے اپنی رائے معلوم کرنے ہیں اوپرسیز پاکستانیوں کے بارے میں صدقیصر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں اور خاص طور پر اپنی الیکٹڈ ٹیم پریزیڈنٹ جنرل سیکٹری وائس پریزیڈنٹ اور سب ہماری سی ای سی کی ٹیم جنہوں نے سب نے یہ مل کر پروگرام رینج کیا ہماری جو نوٹ ویس کی الیکٹڈ بوڈی اور جو ہمارے عدی داران ہیں اور یار دوسے تو سپیکر صاحب نے کہا کہ ہم ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں جو پاکستان میں سپیشل انجسٹی کے لیے جو محاول بن رہا ہے تو وہ بہت ہی اچھا ہے تقریب کے آخر میں مہمانوں کو پرتکلف کھانا پیش کیا گیا جبکہ میزبان نے وقت نکالنے پر سب کا شکریہ ادا کیا مزید خبریں ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے سکوٹلنڈ کی مشہور سماجی اور عدبی شخصیت ڈاکٹر شفیق آسر کی بیٹی رشتہ ازدواج سے منسلک ہو گئی شادی کی تقریب میں سکوٹلنڈ کی فرسٹ منسٹر نیکلاس ٹروجن نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی تفصیلات شاہد میر کی ریپورٹ میں تقریب میں سکوٹلنڈ کی فرسٹ منسٹر نیکلاس ٹروجن نے خصوصی شرکت کر کے پروگرام کو چارچان لگا دیئے جیسے ہی نیکلا شادی ہال میں داخل ہوئی تو حاضرین محفل نے تالیاں بجا کر ان کا استقبال کیا اس موقع پر انہوں نے اپنے مختصر خطاب میں نئے جوڑے کو زندگی کا نیا سفر شروع کرنے پر دلی مبارک بات پیش کی گلاسکو کے مشہور عالم دین علامہ فروغ القادری نے نکاح کے حوالے سے مفصل تقریر کی دولن کے والد کی اپنی بیٹی کے حوالے سے لکھی گئی خوبصورت نظم شائرہ راہت زائد نے اپنے مقصوص انداز میں سنا کر تقریب کی رونک کو بڑھا دیا ڈاکٹر شفیق آسر کے بیٹے نے بھی اپنی بہن کے حوالے سے تفصیل میں بتا کر حاضرین کو خوب محضوظ کیا شادی کی پر حجوم تقریب میں عدب سیاست اور صحافت کے رنگ ہر طرف بکھرے ہوئے تھے آخر میں مہمانوں کی توازو پورتکلف کھانے سے کی گئی روچڈیل کی سیاسی اور کاروباری شخصیت چودری کالا خان کی جانب سے چودری محمد اکبر کے عزاز میں الودائی عشائیہ کے احتمام کیا گیا جس میں منچسٹر کی نوائیہ شخصیات شریک ہوئیں نوائندہ 92 نیوز اعتزاز آسیم کی ریپورٹ دیکھئے سابق چیئرمن یونین کونسل چودری محمد اکبر کے عزاز میں ہونے والی الودائی تقریب میں صدر مسلم کونفرنس برطانیہ چودری بشیر کونسلر تاہر رفیق محمد امجد بٹ چودری خالد محمود صدر مسلم کونفرنس روچڈیل لالا علی اسکر اور حاجی جاوید اختر وغیرہ شامل تھے تقریب سے بشیر رٹفی لالا علی اسکر عبرار سالیسٹر کالو خان نے بھی خطاب کیا اس موقع پر چودری محمد اکبر نے کہا کہ دیارے غیر میں بسنے والوں نے ہمیشہ دریادیلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مہمان نوازی کا ثبوت دیا ہے جو میں ہمیشہ یاد رکھوں گا پرتکلف زیافت اور خوبصورت تقریب کے انعقاد پر چودری اکبر نے کالا خان اور دیگر شرکا کا شکریہ بھی ادا کیا لنڈن میں حضرت بابا پیر شاہ غازی اور حضرت میاں محمد بکش کے عرص پاک کے مناسبت سے تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک ہوئی بیورو چیف غلام حسین آوان کی ریپورٹ دیکھئے کشمیری آرٹ اینڈ کلچر گروپ کے زیر احتمام ہائی ویکم کی جامعہ مسجد جوبلی روڈ پر حضرت بابا پیر شاہ غازی دمڑی والی سرکار اور عرف ایک کھڑی رومی کشمیر حضرت میاں محمد بکش کا سلانہ عرص پاک منایا گیا اور اس کی اس میعفل میں علامہ محمد زبیر نقش بندی صاحب زدہ غلام جلانی حافظ سجاد حسین قادری اور دیگر افراد شریک ہوئے اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ دمڑی والی سرکار اور رومی کشمیر انہی بزرگانے دین میں سے ہیں جنہوں نے خطہ کشمیر اور پتہار میں دین کے شما روشن کی اس موقع پر مروف صناح خان شباسمی نے خوبصرت آواز میں حدیعہ نادر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا جبکہ حافظ عبدالقدیر نشاہی اور دیگر نے حضرت میاں محمد بکش کا غلام سیف الملوک پیش کر کے سما بان دیا تقریب کے آخر میں درود اسلام کے ساتھ پاکستان کی خوشحالی اور مقبضہ کشمیر کی ازادی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں ایک ہزار سال پرانی تاریخ رکھنے والا ویسٹ میڈلینڈز کاؤنٹی کا قصبہ ڈڈلی برمنگم کے شمال مشرق میں واقع ہے اس شہر میں موجود گیاروی صدی عیسوی میں تعمیر کیا جانے والا کلا اور چڑیا گھر سیاہوں کی خصوصی توجہ کا مرکز رہتا ہے قصبے کی مزید سیر اس ریپورٹ میں کیجئے ڈڈلی ایک ہزار سال پرانی تاریخ رکھنے والا ویسٹ میڈلینڈ کاؤنٹی کا ایک بڑا قصبہ ہے اس کی آبادکاری انگلو سیکسن دور میں شروع ہوئی جو کہ برمنگم کے شمال مشرق میں ساڑھے دس میل کے فاصلے پر واقع ہے جبکہ اسی شہر میں انگلو سیکسن بادشاہ اور سینٹ ایڈمنڈ کی یاد میں دسویں صدی عیسوی میں تمیر کیا جانے والا چر اور دفاعی ضروریات کے پیش نظر دس سو ستر عیسوی میں پہاڑ کی چوٹی پر تمیر کیا جانے والا قلع آج بھی سیاہوں کی خصوصی توجہ کا مرکز ہے سترویں صدی عیسوی میں بلیک کنٹری میں برپا ہونے والے سنتی انقلاب کی وجہ سے ڈیڈلی کی حیمیت میں غیر معمولی اضافہ ہوا بلخصوص اٹھاروی اور انیسویں صدی عیسوی میں کوئلے، سٹیل، چونے کے پتھر اور انجینرنگ کے کارخانوں کے قیام کی وجہ سے یہاں کی عبادی میں بے تہاشا اضافہ ہوا نوجوان نسل کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے انیس سو چھتیس میں ڈیڈلی کالیج آف ٹکنالوجی کا قیام عمل میں لائیا گیا جسے بعد ازاں دو ہزار دو میں ولورہیمٹن یونیورسٹی کے ڈیڈلی کیمپس کا درجہ دیا گیا اس کے علاوہ انیس سو سنتیس میں کیسل گراؤنڈ کے چالیس ایکڑ رکبے پر چڑی آگار تعمیر کیا گیا جس میں دنیا کے نایاب نسلوں کے جانوار اور پرندے رکھے گئے ہیں جبکہ انیس سو چورتر میں ڈیڈلی کے ساتھ سٹار بریج اور ہیلزوین کے علاقوں کا انزمام کر کے اس کو میٹروپولیٹن برا کانسل کا درجہ دیا گیا بلیک کنٹری لیونگ میوزیوم کی تعمیر انیس سو اٹھتر میں کی گئی جس میں ڈیڈلی کے تاریخی مقامات اور امارتوں کے مادل محفوظ کیے گئے ہیں انیس سو چوراسی میں تعمیر کیا جانے والا رسل ہال اسپتال ڈیڈلی کا سب سے بڑا تیبی سینٹر جہاں بیق وقت ازاروں لوگوں کو علاج و معالجہ کی سہولیات معایہ کی جاتی ہیں انیس سو پچاسی سے انیس سو نوے کے درمیان تعمیر ہونے والا میری ہل شاپنگ سینٹر جس میں دو سو پچاس کے قریب خریداری کے مراکز اور بیاک وقت دس ہزار گاڑیوں کی پارکنگ کی سہولت موجود ہے اس شہر کی ٹوٹل عبادی تقریباً ایک لاکھ کے قریب ہے جس میں بڑی تعداد میں اوورسیز پاکستانی بھی راہائش پذیر ہیں یہاں مسلمانوں کی عبادات اور اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے دس مساجد تعمیر کی گئی ہیں برطانوی پارلیمنٹ میں پانچ ممبران ڈیڈلی کی نمائندگی کرتے ہیں مزید خبریں ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے بات کریں ایف ای ٹی ایف مذاکرات کی منی لانڈرنگ پر حتمی وضاحت کے لیے پاکستانی وفت آج آسٹریلیا جائے گا سیکرٹیو خزانہ عارف خان منی لانڈرنگ کے خلاف اقدامات کی وضاحت کریں گے بات کریں گے اکرام ہوتی ہمارے ساتھ موجود ہے اکرام ہوتی بتائیے گا پاکستانی وفت کی تیاری کیسی ہے کون سے مین پوائنٹس ہیں جو سامنے رکھے جائیں گے وضاحت کے لیے جی یہ سیڈنی میں ہونے والے مذاکرات جو ہیں اس میں تین چیزیں پاکستان پیش کرے گا ایک تو یہ کہ پاکستان نے منی لانڈرنگ رکھنے کے لیے بینکنگ سسٹم کے طریقوں کو کس طرح بدلہ ہے دوسرا ہے کہ جو سیکیورٹی ان ایکسینج کمیشن آف پاکستان ہے اس نے کیا اقدامات اٹھائیں ہیں تیسرا یہ ہے کہ جو مانیٹرنگ ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی اور جو کسٹم انٹیلیجنس اور آئی آر ای انٹیلیجنس ہیں ان کی جو انٹیلیجنس ہے وہ کیا ہے اور ان سب کو مربوط کر کے جو رولز بنائے گئے ہیں وہ کیا ہیں اس سلسلے میں جو رولز کا معاملہ ہے وہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے کیونکہ اس میں ڈیلے ہو رہا ہے اور کیونکہ رولز سارے اداروں کی مشترکہ محنت سے بننے ہیں تو لہٰذا اس میں کم کم تین مہینے کا ڈیلے ہے تو آج ان کو بتا یہ جو جب یہ وہاں پہنچیں گے تو یہ ایف ایٹی ایس کی ٹیم کے ساتھ اس بات سے حتمی وہ کریں گے کہ اب پاکستان کو کن کن مرحلوں سے گزرنا ہے تاکہ کتنے عرصے میں یہ ہو جائے گا اور پاکستان گری لسٹ سے یہ نکل جائے گا اور اگر ناکام ہوا تو پاکستان بلیک لسٹ میں چل جائے گا بلیک لسٹ سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ محبے مربوط طور پر اپنی رپورٹ دی دی کہ پاکستانی وفت آج اسٹریلیاز آئے گا اکرام ہوتی آپ کا شکریہ سانہہ موڈل ٹاؤن کی اثر نو تحقیقات کے لیے انٹیلیجنس ایجنسی سرگرم ہو چکی ہے حکومتی ذرائع کے مطابق واقعے سے متعلق بیک گراؤن ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا گیا ہے کیس سے جڑے گواہان اور اینی شاہدین کا ریکارڈ بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے واقعے کے روز تائیونات پولیس اہلکاروں کی فہرستے بھی اکٹھی کی جا رہی ہیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر قانون آئی جی پنجاب سمیت واقعے سے جڑے تمام افراد سے سوالات کیے جا سکتے ہیں بات کریں گے جواد آوان ہمارے ساتھ موجود ہے جواد بتائیے گا اب تک کہا تک تحقیقات پہنچی ہیں کیا چیزیں مرتب کر لی گئی ہیں کیا پالیسی ہوگی دیکھیں مارلٹون کیس کے اوپر جو نئی جی آئی ٹی تشکیل دی گئی ہے اس کی جو میمبر انٹیلینس ایجنسیز ہیں انہوں نے بیک گراؤن ڈیٹا جو ہے اس کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے ابھی جی آئی ٹی کی باقاعدہ جو پہلی میٹنگ ہے ابھی نہیں ہوئی جیسے ہی ان کی پہلی میٹنگ جو ہے ہوگی اس کے بعد یہ جو میمبر ایجنسیز ہیں جی آئی ٹی کی یہ اس واقعے سے جڑے کئی جو لوگ ہیں جس میں جو وہاں اینی شاہدین ہیں گواہان ہیں وہاں پہ اس وقوعے کے روز جو پولیس والے تائینات تھے مختلف ڈیوٹیوں پہ جو تھے ان کے انٹریوز کریں گے اور وہ انٹریوز کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس ان سارے معاملات جو پہلی جی آئی ٹی میں جو سامنے نہیں آئے جس پہ ادم اعتماد کا اظہار کیا ہے جو متاثرین نے جو لوگ وہاں پہ مارے گئے اس واقعے کے دن اس کو اس کو چھاننے کی کوشش کریں گے اس تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اس میں کیا کوتائیاں تھی اس میں کیا کمی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو انصاف نہیں مل سکا جی ٹھیک جی آئی جن کام شروع کر دیا ہے جواد آوان آپ کا بہت شکریہ امریکہ میں 22 دسمبر سے جاری جسوی شاٹ ٹاؤن ختم نہ ہو سکا جس سے امریکیوں کے ساتھ ساتھ وہاں مقیم پاکستانی باشندوں کو بھی مالی مشکلات کا سامنا ہے واشنگٹن سے خورم شہزاد کی ریپورٹ دیکھئے امریکہ اور میکسیکو کی صرحت پر دیوار کی تعمیر کا معاملہ صدر ٹرمپ دیوار کی تعمیر مکمل کرنے کے پانچ ارب ڈالر کے مطالبے پر قائم ہیں جس کی وجہ سے 22 دسمبر سے اب تک ملک بھر میں جزوی شاٹ ڈاؤن ہے شاٹ ڈاؤن کے باعث 20 سے 25 فیصد امریکی محکموں کی معمول کی سرگرمیاں متاثر ہوئی ہیں جبکہ 8 لاکھ سے زائد ملازمین یا تو جبری رخصت پر بھیج دیے گئے ہیں یا بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں پاکستانی نجات کمیونٹی بھی اس مالیاتی بہران سے متاثر ہو رہی ہے ان کے گیس سٹیشنز اور سٹورز کو خسارے کا سامنا ہے بنیادی طور پر دیکھا جائے اگر یہاں گورنمنٹ شاٹ ڈاؤن کی حوالے سے تو ہماری ایک تو ظاہر سی بات ہے کافی لوگ جو ہیں وہ جابلس ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ایک ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں پر کنزمشن جو ہے ڈاؤن ہوتی ہے اس کا امپیکٹ جو ہے بزنس کے اوپر آتا ہے بزنس میں اپ اینڈ ڈاؤن تو ہوتا ہے لیکن جو اس دفعہ گورنمنٹ شاٹ ڈاؤن ہوئی ہے اس سے تھوڑا فرق پڑا ہے سمال بزنس پہ تجزیہ کاروں کے مطابق ڈیموکریٹی پارٹی کی طرف سے ایوان نمائندگان کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد ایوان ایک قانون پاس کرے گا جس کی روح سے حکومت کا شاٹ ڈاؤن ستمبر تک کے لیے ختم کیا جا سکے گا خورم شہزار 92 نیوز واشنگٹن سعودی شہر جدہ میں رنگہ رنگ ثقافتی پروگرام کا اینکا پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی ثقافتی لباس زیبتن کیے بچوں نے پاکستان کی روائیتی معصیقی پر رکس کر کے تقریب کو چار چاند لگا دیئے نمائندہ 92 نیوز ریاض چہدری کی ریپورٹ دیکھئے جدہ کے مقام ابحر میں وزارت سقافت کی جانم ست خوبصور تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں پاکستان کانسلٹ جدہ طلبہ اور پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی ثقافتی لباس زیبتن کیے طلبہ نے پاکستان کے تمام صوبوں کے ثقافتی رکس اور قومی نغمیں پیش کیے اس موقع پر طلبہ نے پاکستانی دوستی کے مناسبت سے عربی میں خصوصی نغمہ بھی پیش کیا جسے حاضرین نے خوبص رہا شرکت نے تقریب کو بہت سرا اور امید ظاہر کی کہ ایسے پروگرامز کا مستقل بنیادہ پر انقاد ہوتا رہنا چاہیے یہ جدہ انٹرنیشنل بوک پیر ہے یہ کوٹ یہ ہے کہ یہاں سے مسلسل کر رہا ہے مشہدہ یہاں کبھی زیادہ سیکسس پڑی جا رہا ہے انٹرنیشنل بوک پیر ہے اور اس میں جو ہے وہ یہاں پاکستان کے ڈاکٹرز بھی بہت آگے ہیں اور یہاں پاکستانی بھی بہت کمیونٹی ہے اور پاکستان کو پیرہ مارتا ہے دنیا میں سب جگہ جہاں جہاں بوک پیر ہو تو وہ ریپیزن کرتا ہے تو یہاں بھی چونکہ بوک پیر ہو رہا ہے تو ہم ریپیزن کرتے ہیں شرکت کا کہنا تھا کہ ایسے پروگرام سے دونوں ممالک کے حوام کے روابط میں اضافہ ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی ثقافت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے ریاض چودری نائنٹی ٹو نیوز جدہ نیوز سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نائنٹی ٹو نیوز یوکی موسیقی